تو مجھے جب میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی ایسے معاملات جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہے یا بہتری مزید ہو سکتی ہے وہاں میں اپنی رائے کا ضرور اظہار برملہ کرتا ہوں اور وہ میں صرف پارٹی کے اور نواز شریف صاحب کے انٹرنس میں کرتا ہوں کسی کو وہ میری بات ہو سکتا ہے اچھی نہ لگتی ہو یا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں جو سمجھتا ہوں صحیح بات اپنے تین وہ تلخ بھی ہو سکتی ہے لیکن سچی بات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تلخ ہوتی ہے مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اس نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں جو ٹو تھرڈ میجورٹیز لے کر آیا کرتے تھے تو آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو ہماری حکومت مسلم ڈھیک جو تھی وہ وفاق میں چاروں صوبوں میں ایک دور تھا حکومت بناتی تھی مرکز میں بھی آج وہ صوبے تک آگے ایسا ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا تو جب اس میں میں اس کی وجہ ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس پر بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت میں یا جن پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے وہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال پرائم ٹائم دیا جماعتوں کو دن رات دیا چوبیس گھنٹے دیا تو ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ پارٹی میں کچھ معاملات جو ہیں یا پالیسی جو ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو ضرور بات کرنی چاہیے اگر میں میڈل کلاس کی بات کرتا ہوں میں مہنگائی پہ بات کرتا ہوں میں ایجوکیٹڈ جابلیس یوتھ جو ہے اس کی بات کرتا ہوں تو یہ میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا اب میں کیا فرمانی صاحب وجہ کیا ہے جتنے لوگ آپ سمیت آپ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو میاں صاحب کی قریبی سمجھے جاتے تھے اب وہ میاں صاحب سے بھی دور ہیں اور پارٹی سے بھی دور ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر دیکھئے میں پھر ارز کروں کہ آپ کو اختلاف کرنا پسند نہیں آرہا ہے جی سوری میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اختلاف کرنا پسند نہیں آرہا ہے اب مجھے نہیں پتا کیا وجہات ہیں لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں تو میں کیا ارز کروں مناسب نہیں لگتا لیکن میں اپنی بات ضرور کر سکتا ہوں ایک شیئر میں مرز کر دیتا ہوں آپ کو کہ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی شاید ان کی ضرورت بدل گئی ہو شاید ان کو ہمارے جیسے جو لوگ تھے ان کی ضرورت نہ رہی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں میرا نواز شریف کل بھی لیڈر تھا نواز شریف صاحب میرے آج بھی لیڈر ہیں آپ نے اپنے ایک انٹریویو میں کہا دو دن پہلے کرمانی صاحب آپ نے ایک انٹریویو میں کہا کہ نواز شریف بادشاہ جس نے بادشاہ کے ساتھ کام کیا وہ پیادوں کے ساتھ کام نہیں کرتا تو سر اس وقت مسلم لیڈر کون چلا رہا ہے کون پیادہ چلا رہا ہے دیکھئے میں نے یہ بات کہی میں بالکل اس بات پر قائم ہوں وہ میں نے ایک مثالاً بات کی تھی جسے میں بالکل اون کرتا ہوں اس کو کہ میں بادشاہ مینز کے نوٹ ان دا لیٹرل سنس کے بھی میں نے ایک بہت بڑی قیادت ایک سٹیٹس میں ان کے ساتھ کام کیا ایک بادشاہ کے ساتھ کام کی ہے لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو محول ہے وہاں شاید میری ضرورت نہیں ہے وہاں لوگ ایسے موجود ہیں جو شاید میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہ کرتے ہوں یا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہ کرتا ہوں اور وہ اتنے قداور لوگ بھی نہیں ہیں تو میں نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے بالکل کی ہے آپ شاید شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے گربانی صاحب نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب اور شاید شریف صاحب جو ہیں وہ میرے ایک میرا قائد ہیں ایک میری پارٹی کے صدر ہیں اور ان کا میرے دل میں عزت احترام ہے اور رہے گا باقی ظاہر ہے پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے جن کو جن کو لیڈرشپ کو صحیح بات بتانی چاہیے گراؤنڈ ڈیاریٹیز بتانی چاہیے اور یہ ان کا فرض بنت ہے دیکھیں نا اگر لیڈرشپ کو یہ بتایا جاتا کہ آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو سا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل گیا وہ اس لیے نکل گیا کہ ہم نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تو اس وقت وہ لوگ تھے اس وقت دیکھیں نواز شریف صاحب کا کہ جو ان کی پاپولیریٹی کا گراف تھا کہاں تھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو لگا تھا اور اس کے بعد جب ایکسٹینشن دی گئی تو پھر ہم کہاں آج کھڑے ہو گئے یہ جو الیکشن کا ریزلٹ آیا جہاں ایک طرف یہاں ایک میڈل کلاس ایجوکیٹیڈ جوپیس یوتھ نے ریولٹ کیا اس سسٹم کے خلاف اور وہاں اس کی زد میں جماعتیں بھی آئیں اس کی زد میں مسلم لیگ نون بھی آئی ہے اور ایکسپلٹ مینڈیٹ آیا تو آج لمحہ فکرہ ہے کہ ایک جماعت جو ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر آتی تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں آج وہ سمپل مجورٹی بھی نہ لے سکیں یہ میرا رونا ہے یہ میرا دکھ ہے سر یہ ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ریزن ہے یا وہاں سے بنیاد بنی یہ جو گراف مسلم لیگ نون کا گر گیا اور یہ جو الیکشن کا نتائج جب لوگوں کے سامنے آئے یہ وجہ بنی وہ ووٹ یا پھر یہ بنیاد وجہ بنی بنی بنیاد بنی جو بھی کہہ دیں اور پھر اس کے بعد پھر انفورشنیٹلی اپلائیس تو آل پارٹی انکلوڑی میں پارٹی کہ دیکھیں ایک جو بلیس ہے میڈل کلاس کا یوٹ ہاتھ میں اس کے کرنگی بھی ہے مجھے ادھا مینات دی سے کم اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے اوکے وہ سڑک پہ کھڑا ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں فاق کا ہے اس کے گھر میں بوڑے والدین ہے جو مکروز ہو گئے ہیں جو بیمار ہیں جو اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا اٹھا کر جن کے چولے تھنڈے ہوئے ہیں اور جب وہ جاتا ہے کہیں نوکری کے لیے روزگار کے لیے تو وہاں جیسے وہ ساپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے لڈوں میں جب وہ سیڑھی چڑھتا ہے بچارہ اپنی محنت پر نائنٹینائن پر اس کو اشرافیہ کا سامپ ڈس کر اس کو زیروں پر لیا وہ یوت تھا جس نے ریوولٹ کیا ہے ہمیں اس یوت کو کیٹر کرنا ہے ہم اس یوت کے ساتھ ابھی تک کنیکٹ نہیں کر سکے تھے اپنے آپ کرمانی صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو لوگ اس وقت پارٹی میں بیٹھے ہوئے وہ اگر لیڈرشپ کو صحیح بات بتاتے تو سر یہ ابھی موجودہ انتخابات میں جو ابھی گزرے ہیں اس میں کیا ہوا ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے مسلم نیگ نون بڑی کانفیڈنٹ تھی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ سادہ اکثریت میں حکومت بنا لیں گے لیکن پولنگ کے بعد تو کہایا ہی پلڑ گئے اور آسی کہایا پلٹی کے اب نواز شریف صاحب کے بجائے شاہباز شریف صاحب وزارت عظمہ کا منصب سمحا لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ سر نواز شریف صاحب کو صحیح سے سمجھایا نہیں گیا ٹھیک سے بتایا نہیں گیا یا ان کو زیادہ سمجھا دیا گیا تھا نہیں میں یہ نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کافی فیکٹر دو چار ہیں ایک تو دیکھئے میاں صاحب کی پاکستان سے جو غیر موجودگی تھی اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑا دو چار سال وہ اپنے حلاج کے سلسلے میں بہے دے پھر دوسرا یہ ہوا کہ جیسے میں نے کیا آپ کو کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بھی ہمیں ترک کرنا پڑا اور وہ بھی ایک فیکٹر بنا پھر تیسری یہ کہ دیکھئے جب آپ آئے مجھے یاد ہے دوزار تیرہ میں میں باقی بھی ساتھ ہوں کے لیکن دوزار تیرہ کی میں مثال دے رہتا ہوں کہ ایک دن میں نواز شریف صاحب کے کم از کم میں نے چار چار پانچ من جلسے کروائے تھے 2013 آرکائیوز گواہ ہیں اچھا ڈائریکٹ انٹریکشن تھی دیکھیں ہمارا نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو جو نواز شریف کا ووٹر ہے سپورٹر ہے چونکہ ووٹ بینک بیلانگ سٹو نواز شریف صاحب وہ دیکھنا چاہتا تھا میاں صاحب کو زیادہ سے زیادہ لیکن انفورشنیٹلی میاں صاحب کا جلسوں میں اتنا ایکسپوئیر نہ ہوا اتنا ایکسپوئیر نہیں ہو سکا تواتر سے انہوں نے اتنی جلسے نہیں کیے جو میں سمجھنا ہونے کرنے چاہیے تھے ایک وہ فیکٹر پھر آپ کا منشور دیر سے آیا دیکھیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو جذبات میں بے کر ووٹ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو منشور آپ کا دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مائنڈ میک اپ کرتے ہیں منشور آپ کا آتا ہے آٹھ دن پہلے لوگوں کو ٹائم نہیں ملا منشور پڑھنے کا اور اس کو ایبزورپ کرنے کا پھر پھر جو ہم نے اگنور کیا وہ تھا جو میجر فیکٹر کہ ہم نے اس یوتھ کو میڈل کلاس کے ایجوکیٹڈ یوتھ کو اگنور کیا جو اس سسٹم سے آجز آ چکا ہے جو میں جیسے پہلے ارس کیا